پر اپنوں کے دور رہنے کی فکر اب آپ کو نہیں ستائے گی کیونکہ ایک خاص اپکرن کے ذریعے آپ کو اپنے بچے کی پل پر کی جانکاری ملتی رہ گی یعنی آپ اپنے بچے کو ٹریک کر سکیں گے یہ جان سکیں گے کہ وہ کس وقت کس جگہ پر ہے ایک پرائیوٹ کمپری نے ایک ایسا اپکرن تیار کیا ہے اپنوں کے دور رہنے کی فکر اب آپ کو ستائے گی نہیں کیونکہ ایک خاص اپکرن کے ذریعے آپ کو اپنے بچے کی پل پل کی جانکاری ملتی رہ گی یعنی آپ اپنے بچے کو ٹریک کر سکیں گے یہ جان سکیں گے کہ وہ کس وقت کس جگہ پر ہے ایک پرائیوٹ کمپنی نے ایسا اپکرن کو ایجاد کیا ہے اس اپکرن کا نام ٹریک فٹار ہے انڈیا انٹرنیشنل سیکیورٹی ایکسپو میں اس اپکرن کو پردرشت کیا گیا ہے اس کی پلپدی یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا ڈیوائیس ہے جو آپ کیرنگ کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بچے کو ساتھ میں اگر آپ نے دے دیا تو بچے کی اس کی لائیو ٹریکنگ آپ کر سکتے ہیں کہ بچہ اس ٹرم کہاں پہ موجود ہے جیسے اگر ہم نے اس کو پروگرام کر دیا کہ بچہ جب صبح بس میں بیٹھتا ہے جیسی بچہ بس میں بیٹھے گا تو آپ کے پاس ایک موبائی لیپ ہے جس پہ آپ کے پاس الیٹ آ جائے گا کہ بچہ آپ بس میں بیٹھ گیا اگر اسے آٹھ بجے سکول پہنچنا چاہیے اور اگر وہ آٹھ بجے پانچ منٹ تک نہیں سکول پہنچتا تو آپ کے پاس ایک نوٹیفیکیشن آئے گا کہ آپ کا بچہ نہیں پہنچا اور اگر پہنچ گیا تو بھی نوٹیفیکیشن آ جائے گا نہیں پہنچا تو بھی آ جائے گا پرگتی میدان میں چل رہے انڈیا انٹرنیشنل سیکیورٹی ایکسپو میں موجود یہ چھوٹا سا ڈیوائیس وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے جن کے بارے میں صرف سوچا جاتا تھا لیکن اب یہ سوچ ڈیوائیس میں تبدیل ہو چکی ہے اس ڈیوائیس کی مدد سے بچوں کامکاجی مہیلاؤں کی لوکیشن کا پتا چل سکے گا بچہ کب سکول پہنچا سکول سے چھٹی ہونے پر کب نکلا اور وہ کس روٹ سے گھر جا رہا ہے یہ سب جانکاریاں اس ڈیوائیس سے ملے گی اس کے علاوہ بچوں کے علاوہ آپ کے اوڑ پیرنٹس ہیں آپ کے منٹی ریٹارڈیٹڈ لوگ ہیں بلائنڈ لوگ ہیں جو بلائنڈ لوگ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں آپ ان کو ریل ٹائم میں مونٹر کر سکتے ہیں کون کہاں ہے پلس اس کے علاوہ اس میں ایک پینک سوچ ہے اگر آپ یہ سوچ دبا دیں گے تو جو پریفکس اس کے اندر آپ نے نمبرز سور کر رکھے ہیں ان نمبرز پہ میسیج چلا جائے گا وہاں کالنگ ہو جائے گی آپ کی ریل ٹائم لوکیشن وہاں پہ پہنچ جائے گی اس کو دو طرح سے یوز کیا سکتا ہے ایک کو جی پی آر ایس کے فارمی یعنی کہ آپ بچے کی پرسنال جو ٹریکنگ ہے وہ کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ٹریک کر سکتے ہیں بس کو ٹریک کر سکتے ہیں کتنے بجے بس پہنچی کتنے بجے سکول سے نکلی اور جیسے کی خود کمپنی کے جو سینر اندھکاری ان کا بھی یہ کہنا ہے یہ جو بلائنڈ لوگ ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ان کے لئے بہت فائدہ مند ہیں جو بزرگ ہیں ان کے لئے فائدہ مند ہیں تو ظاہر طور پر اس کی کوسٹ بھی زیادہ نہیں ہے جیسے بتا رہے ہیں کہ سولیشنز پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کی کوسٹ اراؤنڈ ٹیم سو روپے کے آس پاس ہے تو یہ زیادہ اسپنسیب بھی نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ کافی سیکیور ہے اور بچوں کے لئے خاص کر یہ ایک دلچسپ ڈیوائس ہے یہ ڈیوائس اتنا چھوٹا ہے کہ وہ بچوں کے پوکٹ میں آسانی سے آ جائے گا پھر آپ اسے آسانی سے ٹریک کرنے سے لے کر اس کی سکول پس کو بھی ٹریک کر سکیں گے آپ اس ڈیوائس کو آن کر کے کمپیوٹر پر آسانی سے لوکیشن دیکھ سکیں گے پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ اتنے اس میں سرویسز ہیں تو اس پروڈکٹ کو ہم بھیج نہیں رہے ہیں ہم ایس سرویسز دے رہے ہیں ڈھائی سو روپے مہینہ اس کی ایس سرویسز پروڈکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد اس میں کوئی سم بھی لگتا ہے اس کے اندر ایک سم لگتا ہے کیونکہ سم سے جی پی ایس لوگیشن جی پی آر ایس کے لیے اس کے اندر ایک سم کارڈ بھی لگتا ہے بلکل کسی کا بچہ آپ کے اولڈ پیرنٹس آپ کے منٹلی ریٹارڈیٹڈڈڈ لوگ ہیں آپ کے اندھے مدھر پلائنڈ لوگ ہیں وہ سب کو آپ سیکیور کر سکے حالانکہ اس کی قیمت تین ہزار روپے ہے فلحال کئی سکولوں میں اس کا ٹرائل چل رہا ہے اور اگر آپ اس ڈیوائس کو لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کمپنی کو ماتر تین ہزار روپے دینے ہوں گے حالانکہ پرتی ماں فیز تین چر روپے بھی کمپنی کو دینی ہوگی دیکھنا ہوگا کہ یہ دلچسپ ڈیوائس مارکٹ میں کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے دلی میں ہر سال سیکڑوں بچے گائے ہو جاتے ہیں ایسے میں اگر ان کے پاس یہ دیوائس ہو تو یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچے کس وقت پر کہاں ہیں اس کمپنی نے ناچھے وال پرسنل ٹریکنگ کا یہ دیوائس بنایا ہے بلکہ یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچوں کی سکول بس کس وقت پر سکول پہنچی اور کس وقت پر گھر ایسے میں یہ بچوں کے ساتھ سے بہت بلچسپ دیوائس ہے اور ابھی اس بولٹن میں فیلحال اتنا ہی وقت تک چھونے سے بریک کیا ہے آپ دیکھتے رہیے دلی آج تک